کے معاملے میں اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی پی سی کی مانگ سے کیوں بھاگ رہے ہیں جی پی سی کی مانگ سے نہ کیول بھاگ رہے ہیں پر اس کا ذکر بھی کرنا نہیں دیتے ہیں ہمیں سنسط میں لوگ سبھا میں اور راجہ سبھا میں اور جو کوئی جب کوئی راہل جی نے لوگ سبھا میں کھرگے جی نے راجہ سبھا میں اور کئی ہمارے وقتہ دونوں صدنوں میں جب یہ معاملہ اٹھایا جی پی سی کا معاملہ ان کو ایک سپنج کیا گیا تو اگر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو جی پی سی کی مانگ آپ سبھکاریے جی پی سی میں تو بہومت ستہ پارٹی کی ہی ہوگی بی جی پی کی ہی ہوگی جی پی سی کو ایک سمیہ سیما دیجئے اور جی پی سی کو کہیے کہ جانج کرائیں اور جانج اڈانی کی ہونی چاہیے یہ جو سمیتھی کی بات چل رہی ہے کہ کس آدھار پر یہ سمیتھی بنائی جائے گی یاچیکہ کیوں دالی گئی تھی سپریم کورٹ میں تاکہ ہنڈن بر کے خلاف جانج کیا جائے انیس سو انہتر میں ایک ہٹ گانا ہوا کرتا تھا ہندی فلموں میں بدن پر ستارے لپیٹے ہوئے آج تو بدن پر صرف ترنگا لپیٹے ہوئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہنڈن بر کی جانج کرائیں گے جانج تو اڈانی کی ہونی چاہیے اور سرکار اور اڈانی کے بیچ میں کیا رشتہ ہے اور کیا لاپ پہنچایا گیا ہے اڈانی کو پچھلے دس سالوں میں اس پر جانج ہونی چاہیے اور وہ نشپکش جانج صرف جی پی سی کے مادیم سے ہی وہ پائے گا تو میں جانتا ہوں کئی لوگ چاہتے تھے کہ گرہ منتری کے بیان پر میں کچھ ٹپڑنی دوں میں شروعات اسی سے کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ہمیشہ میں کچھ چیزیں سپشٹ کرنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ہمیشہ نیجی نیویش کے پکش میں رہی ہے کانگریس پارٹی مانتی ہے کہ ہماری آرثک ترقی بھاری ماترہ میں نیجی نیویش پر نربر ہوگا نیجی نیویش کو پروچاہن دینے کی ضرورت ہے اس برجٹ میں تو ہے نہیں پر ہمیشہ ہم کہہ کر آ رہے ہیں کہ نیجی نیویش ہی ایک ماتر انجن ہے ہمارے اگلے دس بیس سالوں آرثی ترقی جو ہم چاہتے ہیں وہ نیجی نیویش کے ہی مادھیم سے ہو پائے گا تو نیجی نیویش کے لیے پروچاہن دینا بہت ضروری ہے یہ ہمارا پہلا سدھانت ہے دوسری بات ہم ہمیشہ یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ ہم اُدھیم شلطہ کے پکش میں ہیں اُدھیم شلطہ کو اور بھی بڑا بہا دینے کی ضرورت ہے اُدھیم شلطہ سے نئے اُدھیوک شروع ہوں گے نئے اویابیابار کے دروازے کھولے جائیں گے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24